اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے ہر میدان میں بنی انو انسان کی مکمل ہدایت و رہنمائی کرتا ہے اسلام کی آواز بالکل فطرت کی آواز ہے طبیعت کی آواز ہے اس کے قوانین اور اسلام کے اصول ان مسلمات پر مشتمل ہیں جنہیں تاریخ کے ہر دور میں لوگوں نے اچھا جانا ہے مثال کے طور پر اسلام نے سلرہمی کا حکم دیا ہے سلرہمی ایک ایسی اچھائی ہے جنہیں معاشرے کے لوگوں نے ہمیشہ اچھا جانا ہے اسی طرح سے اسلام کے اندر مہمان نوازی کی فضیلت بیان کی گئی ہے یہ بھی ایک ایسی اچھائی ہے جنہیں معاشرے میں ہر دور میں اچھا جانا گیا ہے اور مانا گیا ہے اسی طرح سے اسلام نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے حق بولنے کا حکم دیا ہے غریبوں کی ایانت کا حکم دیا ہے محتاجوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے یہ بھی ایسی اچھائیاں ہیں جنہیں معاشرے کے لوگوں نے ہر دور میں اور ہر زمانے میں اچھا جانا ہے اس کے برخلاف جھوٹ بولنا فریب دینا چوری کرنا ظلم کرنا کمزوروں پر ستم ڈھانا ظلم ڈھانا یا ناحق قتل کرنا ایسی برائیاں ہیں جنہیں معاشرے کے لوگوں نے ہمیشہ برا جانا ہے برادران اسلام اسلام نے جہاں پر عبادت و ریاضت کی امدہ تعلیم دی ہے حقوق و معاملات کی امدہ تعلیم دی ہے وہیں پر اسلام نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ تم تجارت کیسے کرو گے سیاست و معاشرت کے تعلق سے بھی اسلام کے اندر واضح تعلیمات موجود ہیں اسی طرح سے انسان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہم پیش آئیں گے ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے ان تمام چیزوں کی بھی تعلیمات اسلام کے اندر موجود ہیں اسی طرح سے ہم کیا کھائیں گے کیا پیائیں گے ہم کیا پہنیں گے ان تمام چیزوں کی تعلیمات اسلام کے اندر موجود ہیں پہننے کے تعلیمات کھانے کے تعلیمات اسی طرح سے پینے کی تعلیمات قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہیں حتیٰ کہ اسلام کے اندر جرم و سزا کی قوانین موجود ہیں گویا کہ اسلام نے جرم و سزا کی قوانین اور اصول متین کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام صرف مرنے کے بعد کی زندگی کو سوارنے کے لئے نہیں آیا ہے بلکہ اس دنیا کی بھی زندگی کو سوارنے کے لئے آیا ہے ہم اس دنیا کے اندر کیسے آفیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہم اس دنیا کے اندر کیسے مسررت کے ساتھ زندگی گزاریں گے شادمانی کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے ہماری زندگی کیسے کشحال گزرے گی اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کی تعلیمات موجود ہیں اسلام دین فطرت ہے لہذا جو چیزیں انسانی طبیعت کے موافق تھیں جو چیزیں انسانی صحت کے موافق تھیں جو چیزیں انسانی صحت کے لئے مفید تھیں اسلام نے ان تمام کی تمام چیزوں کو حلال کرر دیا اور جو چیزیں انسانی صحت کے منافی تھی جو چیزیں انسانی صحت کے لئے نقصان دے تھی جو چیزیں انسانی صحت کے لئے ضرر رسا تھی جو چیزیں انسانی صحت کے لئے مذر تھی ان تمام کی تمام چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورة العراب سورة مرسات آیت مر 157 کے اندر بیان فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمَ التَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساب ستری چیزوں کو حلال بتاتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبیص چیزوں کو گندی چیزوں کو نپاک چیزوں کو حرام بتاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ قادہ کل یا قیامت تک کے لئے ہر دور میں اور ہر زمانے میں دنیا کے ہر گوشہ کے لیے ہے دنیا کے ہر خطہ کے لیے ہے کوئی بھی چیز شریعت کے متعین اس اصول سے خارج نہیں ہو سکتی ہے